اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شاندار اور خاص پروگرام محفل رمضان کے ساتھ آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے مہمان علمہ موجود ہیں آئیہ ہم استقبال کرتے ہیں اور اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں جی اسلام علیکم ناظرین آج کے اس ہمارے پروگرام میں شیخ عبدالشکور مدنی صاحب اور اسی طریقے سے شیخ فاطولی صنعب علی صاحب آج بھی ہر دن کی طرح یہاں موجود ہیں ناظرین یہ خاص پروگرام ہر دن پورے رمضان انشاءاللہ گیارہ سے بارہ بجے ہوگا اور اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے آپ وہاں سے ڈائریک سوال کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے سوالات ہوں گے انشاءاللہ ان کے جو صحیح جوابات ہیں وہ دینے کی کوشش کی جائے گی اور اگر آپ ہمارا یہ پروگرام یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو اسے ضرور شیئر کریں تاکہ حق کی آواز دعوت کا یہ کام اور بڑے پیمانی پر ہو سکے اور لوگ اس میں شریک ہو سکیں آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے خاص مہمانوں نے ہمارے ناظرین کے لیے کیا خاص پیغام لے کر آیا ہے پہلے پیغام سنتے ہیں انشاءاللہ جیسا کہ ہماری روایت رہی ہے پیغام سننے کے بعد انشاءاللہ پھر سوالات کا سلزلہ شروع کرتے ہیں جی شیئر کوئی خاص پیغام ناظرین کے لیے الحمدللہ والسلام علیہ رسول اللہ و بعد آج کا خاص پیغام یہ ہے کہ رمضان مبارک میں جہاں روزے کی پابندی ہونی چاہیے قرآن مجید کی تلاوت کی پابندی ہونی چاہیے وہیں ایک اور چیز کا احتمام کرنا چاہیے وہ ہے صدقہ خیرات یعنی لوگوں کا تعاون اور اس میں دو پہلو ہے ایک تو یہ کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں بھوک پیاس میں دن گزارتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ایک غریب کی ایک فقیر کی تکلیف کیا ہوتی تو جب ہمارے اندر یہ احساس ہوتا تو ایک دائیا پیدا ہونا چاہیے کہ ہم دوسروں کی دکھ درد کو سمجھ سکیں اور ان کے لئے صدقہ خیرات کریں یہ ایک چیز ہے دوسرا پہلو یہ کہ رمضان میں ہماری بہت ساری عبادتیں ہوتی ہیں ہم روزہ رکھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ان عبادتوں پر ایک شکرانہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں تو شکر کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آدمی صدقہ خیرات کرے صحیح بخاری کے حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عمضان میں بہت زیادہ صدقہ خیرات کرتے تھے اور جبریل اسلام جب آپ کے پاس آتے تھے ملاقات کرتے تھے تو آپ کی سخاوت اور بڑھ جاتی تھی تو جبریل اسلام جب آپ سے ملتے تھے تو آپ قرآن کی تلاوت کرتے تھے قرآن پڑھتے تھے تو آپ کی عبادتوں میں اضافہ ہوتا تھا تو اسی کے ساتھ ساتھ آپ صدقہ خیرات میں بھی اضافہ کر دیتے تھے تو ایک پیغام ہم کو یہ بھی ملتا ہے کہ جب ہمیں عبادت کی توفیق ملے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی توفیق ملے تو ہمیں صدقہ خیرات بھی زیادہ زیادہ کرنا چاہیے بہت خوبہ یہ شکر کوئی خاص پیغام ناظرین کے لئے الحمدللہ وصلاة و السلام علی رسول اللہ وعلا آلیہ وصحبہ اجمعین دیکھئے اس سے پہلے بھی اس موضوع پر گفتگو ہو چکی ہے لیکن اس میں ایک نیا پہلو ہے گفتگو کا اس لئے اس کو بیان کرنا ضروری ہے کہ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ اور قرآن سے ہمیں برکتیں حاصل کرنا چاہیے اب یہ برکتیں ہم کیسے حاصل کریں گے اس کے لئے علماء کرام نے کہا کہ سات طریقوں سے یہ برکتیں حاصل کی جائیں گے بہت آسان سی چیزیں ہیں کہ ہمیں رمضان کو اپنی زندگی کا ترننگ پوائنٹ بنانا ہے اور قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے اب یہ تعلق مضبوط کیسے ہوگا برکتیں کیسے حاصل ہوں گی اس میں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے زیادہ سے زیادہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں اور کم سے کم اگر ہم مہینے میں اس رمضان کے مہینے میں میں تو کہوں گا ایوریج کی دو مرتبہ کم سے کم ختم کیا جائے تو اس سے انشاءاللہ ہمیں برکت حاصل ہوگی دوسرا راستہ برکت حاصل کرنے کا یہ ہے کہ ہم قرآن کریم پہ عمل کریں قرآن کریم کے جو بھی احکامات ہیں جو بھی اس میں فرامین ہیں ہمیں جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اسے بجا لائیں جن باتوں سے روکا گیا ہے ہم اسے چھوڑ دیں تو یہ جو ہے ہم رمضان کو یہ گویا کی زندگی میں ایک ٹرننگ پانٹ بنا لیں کہ انشاءاللہ اس مہینے سے قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا اگر اب تک ہم نے نہیں کیا ہے یا کچھ کوتاہیاں پائی جاتی ہیں تو انشاءاللہ ہم شروع کر دیتے ہیں جو بھی قرآن کے فرامین ہیں اس پر عمل کریں گے اور جن باتوں سے قرآن نے منع کیا ہے اس سے انشاءاللہ دور رہیں گے باز رہیں گے تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں تدبر کرنا ہے کیونکہ قرآن تدبر کرنے کے لئے نازل کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ سعاد میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر یہ برکتوں والی کتاب اس لئے نازل کی ہے تاکہ اس میں غور و فکر کریں تو اگر ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں قرآن کو پڑھتے ہیں تو ساتھ ساتھ میں رمضان ہی سے بات بھی شروع ہو جانی چاہیے کہ ہم قرآن کریم کے معانی و مفاہم کو سمجھیں اس کے مطلب کو سمجھیں چاہے وہ عربی زبان سیکھ کر ہم اس چیز کو حاصل کریں یہ بہت اچھا ذریعہ ہے اور عربی زبان کا سیکھنا اگرچہ مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے تو صحابہ اکرام نے بہت کچھ بڑھاپے میں جا کے سیکھا ہے تو اگر یہ ممکن ہے تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ عربی زبان ہم سیکھ جائیں اور اس کے ذریعے تدبر کی کوشش کریں قرآن کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں ایک آسان دوسرا راستہ یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی قرآن کے ترجمہ کے ذریعے تفسیر کے ذریعے کچھ بنیادی معلومات قرآن کے بارے میں موجود ہیں کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں بلا شبہ ہم یہاں پر ایک تنبیہ کرنا چاہیں گے کہ قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے اس کی تفسیر پڑھنے سے آپ عالم نہیں ہو جائیں گے آپ مفسر نہیں ہو جائیں گے آپ لوگوں کو فتوہ دینا نہیں شروع کریں گے اپنے اعتبار سے اپنی ذہنیت کے اعتبار سے یا اپنی سوچ کے مطابق کسی آیت کی تفسیر آپ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کریں گے لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ قرآن کو سمجھنے کی آپ کوشش کریں گے علماء اکرام سے رجوع کریں گے کوئی مسئلہ آ جائے تو ایک چوتھی چیز ہمیں جو کرنی ہے جس سے انشاءاللہ برکتیں حاصل ہوں گی وَلِيَتَذَكَّرَ أُلْعَلْبَاب اسی جگہ کہا گیا تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں اور اسی طرح ایک دوسی جگہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو موعدت کہا ہے کہ اس میں نصیحت کے باتیں ہیں اس میں ایسی باتیں ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمارا زندگی کا مقصد کیا ہے بہت خوب شیخ ماشاءاللہ جزاک اللہ کالز آ رہی ہیں تو ہمیں ایک سوال لیتے ہیں انشاءاللہ برکتوں کو کریں اسلام علیکم ہلو ہاں جی جی اسلام علیکم مالکم السلام جی آپ کا نام میرے نام یوسف ہے اچھا یوسف یہ یوسف بھئی آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں میں ممرہ جزاک مہارسٹرہ سے بات کرنا ملتانہ جزاک جی ماشاءاللہ جی 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 کیا سوال کرنا چاہتے ہیں آپ مجھے سوال یہ ہے کہ جب صبح جب موزن آزان دیتا ہے تو صلات و خیرم انہیں نوم کر کے بولتے ہیں اگر سمجھو یہ بھول جائے وہ نہ بولے تو کیا آزان پوری ہو سکتی لیا گیا ہے جو صحیح جواب ہے انشاءاللہ جی بلکل یوسف بھائی کا سوال یہ ہے کہ فجر کی نماز میں جو ایک اور کلمہ بولا جاتا ہے صلات و خیرم انہوں تو اگر کوئی کبھی بھول جائے تو اس سے آزان ہوگی کی نہیں دیکھیں اگر کوئی بھول گیا تو کوئی مسئلہ نہیں بھول چک تو معاف ہے اب ایسا نہیں ہے کہ آزان نہیں ہوگی تو نماز ہی نہیں ہوگی علماء نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر بے گر ازان کے بھی کوئی نماز پڑتا ہے تو نماز اس کی ہو جائے گی اس سے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا تو ازان میں اگر یہ جملہ فجر میں بھول گیا تو اس زبردستی اس سے دوسری ازان دلوانی کی ضرورت نہیں ہے پس تنبی کر دی جائے بتا دی جائے کیونکہ ایسی کوئی روایت نہیں ملتی ہے ایسی کوئی اصول نہیں ملتا کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ ازان جو ہے باطل ہو گئی ہے غلط ہو گئی ہے اب دوبارہ ازان دینا ضروری ہے تو ایسی کوئی چیز ہمیں قرآن و حدیث میں ملتی نہیں ہے اس لئے بھول گیا تو اس کی تاقید کی جا سکتی ہے بتایا جا سکتا ہے باقی اس کی ازان صحیح ہے اچھا اسی وقت جیسے وہ بھول گیا تو کیا کوئی لکمہ دے سکتا ہے ہاں اگر کوئی آس پاس کوئی بیٹھا ہے تو اشارہ دے سکتا ہے لکمہ دے سکتا ہے لکمہ دے گا تو ہلو ہلو جی شاید فون کٹ ہو گیا تو شیخ ہماری گفتگو چل رہی تھی اور آپ نے کوئی خاص پیغام ناظرین کے لئے رکھا تو اس میں کچھ اور تو گفتگو ہماری چل رہی تھی کہ قرآن کریم وعاو نصیحت بھی ہے تو انسان کو اس میں جو جنت کی باتیں ہیں جنت کے صفات ہیں اس کے ذریعے جنت کا شوق پیدا ہو جو جہنم کی باتیں ہیں اس کے سزائیں ہیں اس کے ذریعے انسان کو جہنم کا جر پیدا ہو عذاب قبر کا جر پیدا ہو اس طرح کی چیزیں واز و نصیحت بھی حاصل کی جائیں شیخ انشاءاللہ ہم آپ سے پیغامات لیتے رہیں گے لیکن چونکہ کالز آنی شروع ہو گئی ہیں تو چونکہ ان کے لئے پروگرام ہے تو ان کو ترجیح دیتے ہیں جی اگلا سوال سلام علیکم جی والکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ جی میرا سوال یہ ہے کہ میں جب کشاب سے فارغ ہوتا ہوں تو سبھی جوزی جن میں چلتا ہوں تو ایسا رکھتا ہے ایک ہاتھ بھول مکر رہی ہے تو اس لئے کیا میں ناپاس ہو دیتا ہوں ان کا پڑا پاک کرنے ہی ضرورت ہے جی بھائی آپ کا نام احسن اچھا کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ یو پی کو اچھا یو پی سے بات کر رہے ہیں جی بالکل جی شیخ جیسا کی بھائی نے سوال کیا نام کیا بتایا نام نام کیا بتایا نام احسن گالی میں بتایا ہوں لیکن احسن بھائی جو صورتحال آپ نے بتائی ہے کہ آپ وضو کرنے کے بعد اگر وہ پیشاپ کا قطرہ آپ کے اس سے نکلتا ہے تو ایسی صورت میں بلا شبا پیشاپ کا قطرہ نکلنا یہ ناقضِ وضو ہے اس سے آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا تو اب آپ ایسا کریں کہ جب بھی آپ کا مطلب ایسا مسئلہ ہو کہ پیشاپ کا قطرہ نکلے تو آپ اس کو دھو لیں اور اس کے بعد دوبارہ وضو کر لیں اگر یہ قطرہ رک رک کے نکلتا ہے مطلب یہ کہ نکلتا ہے لیکن رک رک کے نکلتا ہے تو یہ صورتحال اپنائی جائے گی کہ آپ کو شرمگاہ دھونی ہوگی اس کے بعد آپ کو وضو کرنا ہوگا لیکن اگر یہ مسئلہ سلسل بول جیسا ہے یعنی لگاتار وہ پیشاپ نکل ہی رہا ہے لگاتار قطرہ نکلتا ہے اور آپ کے لئے بہت مشکل ہو رہا ہے کہ آپ اس کو بار بار دھویں بار بار وضو کریں تو ایسی صورت میں جیسا استحاذہ کا حکم ہو جاتا ہے تو مستحاذہ کا حکم اللہ کے رسول کی حدیثوں کی روشنی میں یہ ہوتا ہے کہ جب ازان ہو جائے ازان ہونے کے بعد آدمی وضو کر لے اپنے شرمگاہ کو صاف کر لے اچھے سے اور آج کے زمانے میں پیڈ وغیرہ کا استعمال کر لے کوئی کپڑا ہو پیڈ ہو استعمال کر لے اس کے بعد وضو کرے اور اس سے نمازیں پڑھے گا جو بھی فرض نماز ہے اس کے بعد پہلے کے سنتیں بعد کے سنتیں کچھ نفل پڑھنا چاہے وہ کر سکتا ہے پھر دوسری ازان ہوگی تو دوبارہ وہ اپنی شرمگاہ وغیرہ کو صاف کرے اور اس کے بعد دوبارہ وضو کر کے وہ نماز پڑھے اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ عام طور پر لوگوں کو وہم بھی ہوتا ہے یعنی وہ ٹپکتا نہیں ہے لیکن ان کو ایسا لگتا کہ شاید ٹپک گیا ہے یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے اس میں دیکھیں اس میں کیا ہے کہ اگر وہ جیسا آپ نے کہا تو حقیقت میں ایسے بہت سارے سائلین آتے ہیں پوچھنے والے آتے ہیں جن میں سے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ان کو وسوسہ ہے تو ہمیں وسوسے کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے اصل جو ہے اگر انسان نے اپنی شرمگاہ صاف کر لی پشاپ کرنے کے بعد اور اس کے بعد وضو کر لیا ہے تو اصل طہارت ہے یہ شریعت کا عام قائدہ کہ اصل طہارت ہے وضو کر لیا آپ نے تو اصل طہارت ہے تو اگر شک و شبہ ہے التفات نہیں کریں گے اس کو نہیں دیکھیں گے آپ نماز پڑھیں گے اس کو کنفرم بھی تو کیا جا سکتا ہے پیشاپ کے کترات کا مسئلہ ہے تو آدمی اس کو اب ہمیشہ تو نمان نہیں پڑے گا نماز کے علاوہ کے جو اوقات ہوں گے وہ آدمی دیکھ کے کنفرم کر سکتا ہے کہ یہ میرا وسوسہ ہے یا واقعی کترات ٹپک رہے ہیں تو اس کو آدمی کنفرم کر سکتا ہے اور بار بار اس کو لگتا ہے کہ کترات ہیں اور دیکھنے پر کچھ نہیں دیکھتا ہے تو اس کا ملہ وسوسہ ہے اس کو اس کو ذہن سے نکال دینا چاہیے یہ خیال آپ جی احسن بھائی امید کیا آپ کو جواب مل گیا ہوگا شکریہ جزاں ہم سے جونے کے لیے بہت بہت شکریہ انشاءاللہ کوئی اور سوال ہو دوبارہ آپ جون سکتے ہیں جی اگلی کول کنکٹ کی جائے اسلام علیکم شیف جی والکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ میرے نام آفشان میں مجھے گا کتنا تک سے یاد کریا میرا سوال رمضان کے جو روزے چھوٹ جاتے پیمنٹ سے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے تو روزوں کا صدیہ ایک مساکین ایک روزے کی وجہ ایک مساکین کو کھانا کھلانے کا بتایا گیا ہے تو ہم کھانا نہیں کھلا سکتے تو کسی کو آناچ آناچ کی شکل میں دے سکتے صدیہ یا رکیوں کے شکل میں صدیہ آدھا کر سکتے یعنی آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر بیماری کی وجہ سے کسی کا روزہ چھوٹ رہا ہے وہ نہیں رکھ پا رہے ہیں تو اب فدیہ دینے کا معاملہ ہے تو فدیہ پیسے کی شکل میں نہیں بلکہ آناج کی شکل میں شاید دینا چاہ رہے ہیں ہاں پیسے یا پھر آناج یا دونے شکل میں پھر یعنی کھانا نہیں کھلا سکتے ہیں آپ اگر کھانا نہیں کھلا سکتے تو ایک صورت میں آناج دے سکتے ہیں یا پیسہ دے سکتے ہیں جی بلکل چاہی دورست ہے یہ پیشنہ کھانا دیکھیں بہن کا سوال یہ ہے کہ رمضان کی روزے اگر چھوٹ گئے ہیں تو ان کی جگہ پہ اگر فدیہ دینا ہے تو ان کو بنا کے کھانا ہی کھلانا ہے یا ان کو آناج دینا ہے یا پیسہ دینا ہے تو دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کنفرم کر لیں کہ بھئی واقعی وہ فدیہ دینے والے روزے ہیں کی نہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعد میں اس کو قضا کرنا ہو تو اگر قضا کرنا ہو تو قضا کرنا ہے فدیہ نہیں دینا ایسا آپشنان نہیں ہے کہ آپ چاہیں فدیہ دیں چاہیں قضا کر لیں یعنی وہ بیماری ہے اسی ہو کہ بعد میں شفایابی کنمید نہیں تبھی فدیہ دیے دیں تو فدیہ کے وہ خاص روزے میں ہی فدیہ ہوتا ہے کہ اب آئندہ قضا کرنے کی طاقت نہیں تب فدیہ دیں گے اب بات آتی ہے کہ کیسے دیں گے تو دیکھئے اصل جو لفظ ہے قرآن میں وہ اتام ہے کھانا کھلانا تو کھانا بنا کے آپ ان کو کھلا سکتے ہیں یہ ایک شکل ہے اور دوسری شکل یہ ہے کہ آپ کھانے کا انتظام کر سکتے ہیں اس کی گھر پر لیکن اگر آپ اس دوسرے اپشن پر عمل کریں ان کو کھانا دیں تو اس ساری چیزیں دینی چاہیے ایسا نہیں کہ صرف آپ چاول پہنچا دیے اب وہ کیسے بنائے گا کیسے کھائے گا تو کھلانے کی بات ہے تو کھلانے کی جو بھی لوازمات ہیں سب فرہم کرنا چاہیے آپ کو کی واقعہ جیسے آپ کسی کو ایک مہینے کا کھلانا چاہتے ہیں تو ایک مہینے میں کتنا راشن لگے گا کتنا یہ لگے گا وہ پورا پیکج جو ہے اس کے گھر پہ پہنچا دے باقی یہ جو رقم وغیرہ کی بات ہے تو یہ تو قرآن و حدیث میں کہی ہے نہیں کہ آپ ان کو پیسہ دے دیں بعض علماء نے بہت ہی مجبوری کے شکل میں کہا ہے کہ جہاں کوئی غریب نہیں ہے مسکین نہیں ہے کوئی نہیں لینے والا تو آپ ان کو پیسے دے سکتے ہیں اگر کوئی کھانے والا ہے ہی نہیں تو اس کی جگہ پہ پیسے دے سکتے ہیں لیکن ایسی نوبت نہیں آتی آج کہیں ایسا نہیں ہے کہ وہاں غریب نہ ہو مسکین نہ ہو اور اگر مان لیجی آپ کے علاقے میں نہیں ہے کوئی فقیر کھانے کا موتاج ہے تو آپ دوسرے علاقے میں بھی وہ آپ بھیج سکتے ہیں کسی کو وکیل بنا سکتے ہیں اور وکیل بنائیں گے تو کسی کو پیسہ بھی آپ دے سکتے ہیں کہ اتنا پیسہ ہم آپ کو دے رہے کسی تنظیم کو کسی ادارے کو کسی جمعیت کو پیسہ دے سکتے ہیں کہ یہ ہمارے کفارے کا پیسہ ہے اس سے آپ یہ راشن کھانا کھرید کے کسی گھر فقیر کی مسکین کیا پہنچاتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ کھانا کھلانے ہی پر عمل کریں چاہے آپ کھانا بنا کے اس کے گھر بھیجوا دیں بلا کے آپ اس کو کھلا دیں یا کھانے کا پورا سامان اس کے گھر پہنچا دیں کھانا کھلانا اس کو یہی اصل ہو ایک روزے کے عوض ایک ٹائم کا کھانا ہے دیکھیں ایک ٹائم کا کھانا کھلا دیں کافی ہے لیکن اگر آپ کو حوصلہ اللہ نے دیا اگر آپ یہ مزید نفلی طور پر تتوہ کے طور پر اگر آپ اس کو دو ٹائم کھلانا چاہتے ہیں تین ٹائم کھلانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے آپ جتنا چاہے کھلا سکتے ہیں لیکن کم سے کم ایک ٹائم کا کھانا اس کو دینا ہے اب بعد میں آپ اضافہ کرنا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں آپ اس کو افتار میں بھی بھولا لیں سہری میں بھی آپ کو اس کو کھلائیں اس کو آپ شام کو بھی کھلائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جی سیسٹر امید کیا آپ کو جواب مل گیا ہوگا جزا پہلہ ہم سے جوننے کے لئے بہت بہت شکریہ کوئی اور سوال ہو انشاءاللہ دوبارہ آپ پرابطہ کر سکتے ہیں جی یہ اگلا سوال جی اسلام علیکم والیکم السلام والیکم جی والیکم السلام ہمارا سوال زکاة کے بارے ہیں ہم لوگ سید ہیں اور ہماری ہماری بھاوج ہے شوہر کا انتیکان ہو گیا ہم ان کو دے سکتے جکاة آپ سید ہیں یا جن کو زکاة دینا ہے وہ سید ہیں ہم دوسرا سوال پوچھو نہیں سیسٹر آپ کا جو سوال ہے آپ کا سوال یہ ہے کہ آپ سید ہیں سیسٹر آپ کا سوال واضح نہیں ہوا پلیز دوبارہ کر سکتے ہیں آپ وہ بول رہے ہیں ٹی وی میں دوبارہ سنے آ رہے ہیں ٹی وی بان کر دیں جی بلکل سوال کیجئے آپ ہلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے سوال کو آپ ریپیٹ کر دیں ایک بار ہم لوگ سید ہیں اور ہماری بھاوج ہے نا وہ بیوہ ہے تو ہم ان کو دے سکتے ہیں زکاة تو وہ جن کو آپ دیں گے زکاة وہ بھی سید ہیں ہاں وہ ہمارے بھائی بھائی کی بھائی ہے جی بلکل بلکل آپ کا سوال کلیر ہے جی بلکل جو صحیح جواب ہے وہ انشاءاللہ ہاں ایک ہی سوال پوچھتے ہیں جی پہلے اس کا جواب آپ سنیں انشاءاللہ پھر دیکھتے ہیں الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ دیکھئے اگر کوئی سید ہے تو اصل تو یہی ہے کہ اگر وہ سید ہے تو وہ زکاة کی رقب نہیں لے سکتا کیونکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ زکاة کا مال اوساخ ناس یہ لوگوں کا مل ہے اور یہ آل محمد کے لیے مناسب نہیں ہے تو آل محمد اسے نہیں لے سکتے اصل یہی ہے اب اس میں دو باتیں تو یہ کہ کسی انسان کا سید ہونا ثابت ہو اور اس پر ہم بحث نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ سید ہیں یا نہیں دوسرا نکتہ یہ ہے کہ اگر علماء بات علماء اکرام نے اجازت دی ہے کہ اگر سید کے پاس دوسرا کوئی ذریعہ نہیں ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سید کے لیے سادات کے لیے خمس میں سے حصہ تھا تو اب چونکہ خمس کا حصہ نہیں رہ گیا اور پہلے علماء اکرام نے لکھا ہے کہ پہلے سادات کو ہدایہ ملا کرتے تھے حکومت کی طرف سے لوگوں کی طرف سے تو اب وہ سنسلہ بھی بھی نا کے برابر ہیں تو ایسی صورت میں اگر اس کو خمس میں سے حصہ نہیں ملتا ہے اس کے پاس ہدایہ نہیں آتے ہیں اور وہ مجبور ہے لینے کے لیے اس کے پاس کہی اور کوئی راستہ نہیں سوائے ذکاة لینے کے تو ایسی صورت میں علماء اکرام نے اجازت دی ہے کہ ایسے سید کو زکاة دی جا سکتی ہے اور چونکہ آپ کی بھاوج جو ہے ان کا نفقہ آپ کے اوپر نہیں ہے تو اس ناہیے سے بھی آپ اپنے بھاوج کو زکاة دے سکتی ہیں واللہ حالی سب سے پہلے یہ کلیر ہو کہ یہ سلسلہ وہی سے جا کے ملتا ہے یہ دیکھیں یہ ایسا دیکھیں یہ چیز میں واضح کر دوں نفقے کے بارے میں یہ جو بہن سوال کر رہی ہیں معلوم نہیں یہ اپنی زکاة کے بارے میں کہہ رہے ہیں یا اپنے بھائی کے زکاة کے بارے میں کہہ رہے ہیں نہیں نہیں یہ زکاة دیں گی اپنی بھاوج کو ٹھیک ہے لیکن ہو سکتا ان کی مراد یہ بھی ہو کہ میں میرے بھائی میرا پریوار ان کو زکاة دے سکتے کیونکہ بیوہ ہو گئی نا شوہر فوت ہو گیا تو اگر وہ شوہر فوت ہو گیا ہے تو پھر اس کے بچوں کی پروریش کے ذمہ داری اسی فیملی پر ہے جیسے اس کے چچا ہیں بچوں کے چچا ہیں یا بچوں کا جو ہے دادا ہے وہ زندہ ہے تو ان لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کی پروریش کرنا بچوں کی تو اگر ان کی بچے بھی ہیں اور پھر بچوں کے وہ دیکھ بھال کر رہی ہے تو اس عورت کی پروریش کی ذمہ داری بھی اسی فیملی پر رہے گی ان کو زکاة نہیں دینا ان کی پروریش ان کو سوال نہ ہے ایسا نہیں کہ وہ آدمی مر گیا بیوہ ہو گئی تو اب وہ جو ہے ہمارے گھر سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہ گیا اب اس کو کچھ نہیں دینا ہے کیونکہ یہ لوگ قرآن نے کہا والا الوارس ہی مثلو ذالک کہ جو وارس ہے کسی کا وارس ہے اس پہ بھی خرچے کی ذمہ داری ہے خرچہ اٹھائے گا تو یہ جو بچے ہیں جو بیوہ عورت ہوگی تو بیوہ کے جو بچے ہوں گے ان بچوں کے پاس اگر پروپرٹی ہو اور یہ بچے فوت ہو جائیں تو اگر ان کا چچا ہے تو وہ وارس ہوگا ان کا یہ ان کا دادا ہے تو وارس ہوگا تو دادا اگر ہے تو پھر دادا کی ذمہ داری ہے کہ اس فیملی کی جو ہے دیکھ بھال کریں اگر دادا فوت ہو گیا تو چچا لوگ تو ہیں تو چچا لوگوں کی یہ فریضہ ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کی دیکھ بھال کریں نہیں ہے کہ اس کو زکاة دیں جی بلکم مجھے سال سے بات بات جی سستر امید کی آپ کو جواب مل گیا ہوگا بہت بہت شکریہ ہم سے جونے کیلئے جی اگلا سوال اسلام علیکم والیکم السلام علیکم میں آپ سستر ہوتے ہیں میں ممبئی سے بول رہا ہوں جی بلکل آپ کی آواز آ رہی ہے آپ سوال تھوڑا آرام سے کیجئے جی آرام سے میرا سوال ہے جی سوال ہے وہ صحابی نے ماں کا ماں کہا تھا تو وہ کفارہ ہے قرآن و عدی سے تو یہ بہن کا مسلح ہے نہیں آپ کا سوال واضح نہیں ہو سکا تھوڑا سا آپ آرام سے بودھئے جی بلکل زہار کے بارے میں پوچھ رہا ہوں زہار کے بارے میں آپ کا سوال ہے تو اس میں صحابہ نے ماں کہا تھا تو پھر کفارہ قرآن و حضرت سے صحابی پہل لیکن عالم فتوہ جیسے اگر کہہ دو گے تو بھی حد جائی ہو یہ مطلب یہ پوچھنا ہے کیا ماں میں اچھا اچھا جی بلکل جی شیخ زہار کے تعلق سے ان کا سوال ہے زہار میں کفارہ سے مطالب سوال واضح نہیں ہوا کیا سوال ان کا سوال ان کا یہ ہے کہ جیسے زہار کو جو مسئلہ ہے اس میں کسی کو جو ہے بہن تو شاید دیکھیں ان کا سوال یہ ہے میں تو اختصار میں جواب دوں پھر شاید اضافہ کریں دیکھیں ان کا سوال یہ ہے کہ زہار میں جو ہے جو صورتحال بنتی ہے جس کا ذکر قرآن میں یا حدیثوں میں اس کی تشریح آتی ہے کہ کوئی آدمی مطلب ہے کہ اپنی بیوی کو ماں کی طرح بول دے تو اس میں سوال یہ کر رہے ہیں کہ ماں کیلئے تو آتا ہے آتا ہے کہ آدمی اگر ایسا کہے تو اسے زہار کہیں گے اس کے لئے کفار آئے تو کیا اگر کوئی آدمی کہتے ہیں کہ علماء اکرام یہ کہتے ہیں کہ بہن کے بارے میں بھی بیوی کو بہن کی طرح کہہ دے تو بھی زہار کا مسئلہ بنتا ہے تو اس میں دلیل کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے دلیل اس میں یہ ہے کہ یہ قیاس ہے کیونکہ جو اصل میں بیوی کو اگر کوئی ماں کہتا ہے تو گویا ہے کہ ماں کی حرمت کی طرح بات ہو رہی ہے تو اسی طرح کسی بھی اگر وہ محرم اپنی خاتن اشدار کو چاہے وہ بہن ہو بیٹی ہو اپنی بیوی کو بہن کی طرح کہتا ہے یا بیٹی کی طرح کہتا ہے تو زہار کا مسئلہ بنتا ہے تو اس لئے علماء اکرام کا یہ فتوہ دینا ہے کہ وہ زہار کا مسئلہ بنتا ہے یہ ٹھیک ہے جی میرے خلصے بات واضح جی امید کیا آپ کو جواب مل گیا ہوگا سیلے شکریہ جی اگلا سوال اسلام علیکم وعلیکم السلام جی بھائی آپ کا نام آدم میں بومبائی سے بول رہا ہوں جی بومبائی سے جی سوال آپ کا میری گھر بہت بہت سال سے پریشان دیس سال کے اوپر ہوگا اس کو نین نہیں آتی ہے راست کو دیچے نہیں بہت اکلیب ہوتی ہے اس کو علاج کی ہے لیکن اس کو اچھا نہیں ہو رہا ہم لوگ بہت پریشان ہیں تو اس کے لئے کیا کرنا چاہتے اچھتا کرا کر گیا آپ بتائیں گے آپ کی میرے بانی ہوگی جانا آپ کچھ راستہ دکھائیں جی بالکل جی شیخ ایسی صورت میں دیکھیں آپ نے جو بات بتائی ہے کہ بیس سال سے آپ کی بیوی پریشان ہیں آپ نے دعوی علاج کروایا ہے لیکن ان کو وہ افاقہ نہیں ہوتا ہے ان کو رات میں نیند نہیں آ رہی یہ تمام مسائل ان کے ساتھ ہیں تو دیکھیں اس میں ہمیں کوئی بھی ایسا مسئلہ پیش ہو تو اس میں ہمیں شریع علاج بھی کرنا چاہیے اور طبی علاج بھی کرنا چاہیے اور طبی علاج کرنے میں بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے تو میں یہ کہوں گا کہ پہلے آپ یہ اس بات کا خیال کیجئے کہ آپ لوگ دین کی پابندی کتنا کرتے ہیں کیا آپ لوگ توحید پر ہیں کیا اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے کسی اور کو مصیبت پر نہیں پکارتے ہیں یہ اہم چیز ہیں کیونکہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا ہو جائے گا میں صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اللہ سے مدد مانگنی ہے اسی سے استعانت لینی ہے یہ یعنی یہ اور اللہ ارحم الرحمین ہے یہ تصور کبھی بھی ذہن سے جانا نہیں چاہیے کہ اللہ رحم کرنے والا ہے اگر کسی وجہ سے شفا نہیں ہے فی الحال تو وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اس میں مصبتہ آزمائش آزمائش ہے انشاءاللہ اور اس سے فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جو بھی کسی شخص کو پریشانی ہو کسی بھی اعتبار سے جیسا کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ انسان کے گناہ جھڑتے ہیں انسان کے گناہ جھڑتے ہیں درجات بلند ہوتے ہیں تمام باتیں فائدہ آسل ہیں تو ایک تو یہ کہ آپ شریعت کی پابندی کیجئے بہت سارے گھروں میں چونکہ شریعت کی پابندی نہیں ہے اس وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر ہو سکے تو آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کیجئے گھر میں اس کے علاوہ ان پر جو ہے جو دعائیں مشہور دعائیں ہیں آیت الکرسی ہے اور معویدات ہیں سورہ فاتحہ ہے یہ تمام چیزیں پڑھ کے آپ ان کو پھونکیں یہ تمام چیزیں کریں اور پھر طبی لحاظ سے بھی دیکھئے کہ طبی لحاظ سے ان کی بیماری کی وجہ کیا ہے وہ کسی سائکیٹسٹ سے آپ ان کو دکھائیے کسی ماہر نفسیات کو دکھائیے کہ ان کا مسئلہ کیا ہے اور علاج کرنے کی کوشش کیجئے بہت زیادہ دیکھیں میں کہنا چاہوں گا بہت زیادہ جو ٹٹکے ہوتے ہیں اس کے پیچھے من بھاگئے یا بابا فلان بابا فلان بابا فلان یہ اس کے پیچھے من بھاگئے دو ہی راستہ ہیں جو شریع اعتبار سے صحیح ہے ایک اللہ تعالی سے مدد طلب کی جائے اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں اللہ تعالی سے دعا کریں زیادہ سے زیادہ جو عوراد ہیں وظائف ہیں جو اللہ کی حسن سے ثابت ہیں وہ پڑھیں ان پر اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ طبی علاج کریں جو آج جو بھی میڈیکل علاج مؤسر ہے اس میں مایوس نہ ہو کبھی کبھی اللہ تعالی کی مرضی سے اس کی حکمت سے آگے جا کر فائدہ ہوتا ہے انشاءاللہ تو حمت نہ ہاریں آپ حمت نہ ہاریں اور اللہ تعالی سبر کریں دعا کریں دعا کریں دعا کریں دوائی بھی بہتر سے بہتر کریں ڈاکٹر چینج کریں دوائیاں چینج کروا ہیں کہ میں شادی کے بعد بہت پریشان ہوں یہ ہے وہ ہے بہت سارا مسئلہ تو شیخ علبانی رحم اللہ نے یہ ترقید کی کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ تمہارا تعامل کیسا ہے شوہر کی اطاعت وغیرہ کا مسئلہ تو کبھی کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بیوی ہم ان کو نہیں کہہ رہے ہیں ایک جنرل بات میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی اطاعت نہیں کرتی ہے تو یہ بہت خطرے کی بات ہے بلکہ بعض حالات میں تو فرشتوں کی لانت ہوتی ہے اور آپ سوچیں اگر کسی عورت پر فرشتے لانت کریں تو یہ عام آدمی کی بات نہیں کہ عام آدمی لانت کرے تو کوئی ضرور نہیں کہ اس کی لانت کارگر ہو بلکہ صحیح مسئلہ مغیرہ کی ایک روایت ہے کہ الٹا ہمارے اوپر پلٹ آتی ہے بلا وجہ لانت کریں گے لیکن فرشتے کسی عورت پر لانت کریں گے تو اس کی زیتنی کی برباد ہو سکتی ہے تو ایک عورت کو اس بات کی بھی فکر کرنی چاہیے کہ شہر کے ساتھ میرا روئیہ کیسا ہے روئیہ اگر ٹھیک نہیں ہے تو وہ بھی ایک وجہ بن سکتی ہے اس کی بربادی کی یہ میرے خلصے بات واضح چھے یہ امید کیا آپ کو جواب مل گیا ہوگا ہم سے جھوڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کو یہ اگلی کال کنیکٹ کی جائے ناظرین محفلے رمضان کا یہ شاندار پروگرام یہ آپ کے لیے ہے یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے اگر آپ ہمارے اس پروگرام کو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو پلیز آپ اسے شیئر ضرور کریں دوسروں تک عام کریں اسے اور زیادہ فائلائیں تاکہ آپ بھی اس کا حصہ بن سکے جی اگلا سوال اسلام علیکم علیکم اسلام جی سسٹر کہاں سے بات کر رہی ہے آپ بینگل سے بات کر رہے ہیں جی بلکل کیا سوال ہے آپ کا جی ہمارے کو پوچھنا تھا کہ ابھی کٹی سے چلاتے ہیں مہنے وہ بنتے ہیں کٹی لیتے ہیں اس کا وہ کے جائز ہے یا کیا ہے وہ پوچھنا تھا میرے سسٹر معافی چاہتے ہیں آپ کی بات صحیح سے سمجھ نہیں پائے اس کو ریپیٹ کر دیں دوبارہ سوال جی وہ مہنے میں وہ یہ کرتے ہیں چٹھی سے چلاتے ہیں آواز بند کروائیے ٹی وی کی آواز بند کروائیے سسٹر پہلے آپ ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیں پھر سوال کریں معافی چاہتے ہیں آپ کا سوال ہم صحیح سے نہیں سن سکے جی میرے کو بتانا تھا ہم جو چٹھی چلاتے ہیں ہم جو کیا چلاتے ہیں چٹھی بانتے ہیں بسسی بسسی چلاتے ہیں ہاں جی جی وہ کیا وہ ہندو کے پاس بھی ڈالتے ہیں وہ مہنے میں ایسا ڈالتے ہیں اور بیچ میں وہ لیتے ہیں پیسے کیا وہ جائز ہے کیا نہیں نہیں سسٹر اصل میں ہر جگہ بسسی کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے اور آپ کی یہاں بسسی کا کیا طریقہ ہے وہ آپ اگر بتائیں گے تو ہی اس کا جواب نہیں پائے گا آپ کو بسسی کا طریقہ ہر جگہ الگ الگ ہوتا ہے آپ جس بسسی کی بات کر رہی ہیں اس بسسی کے کیا شرائط ہیں کیا طریقہ ہوتا اس کی شکل کیا ہے وہ اگر آپ بتا پائیں گے تو اس کا جواب مل پائے گا آپ کو بیچ میں نکال سکتے ہیں کیا اس کا پیسہ اس سے متعلق کچھ عام اصول ہمارے شیخ آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو مدد ملے گی جی شیخ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ دیکھئے بسسی جو ہے اگر تعاون کے طور پر ہے کہ چند لوگ ملتے ہیں اور اس کے بعد پیسہ ایک فکس پیسہ ہر مہینے ہر آدمی کی طرف سے لیا جاتا ہے اور اس کے بعد جب کسی بھی شخص کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ کسی بھی موقع پر یا خاص شرطوں کے ساتھ جو بھی شرطیں رکھی جا سکتی ہیں کہ اتنا قسط ہونے کے بعد ایسا بھی ہو سکتا ہے تاکہ تھوڑا سا پیسہ جمع ہو جائے اور مسئلتیں ہو سکتی ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کبھی بھی پیسہ وہ نکال سکتے ہیں اپنی ضرورت کے تحت آپ لے سکتے ہیں اور بعد میں اس کو جو ہے آپ وہ ادا کرتے رہیں گے تو اگر یہ تو اس طرح یہ صورتحال جائز ہوگی بس یہ ہے کہ اس میں ایسا نہ ہو کہ اس میں سود کا مسئلہ آ جائے کہ ہم جو ہے پیسہ مثال کے طور پر جو ہے ایک لاکھ میرا ہو اور جب ریٹن ملے کسی موقع پر تو ایک لاکھ بیس ہزار ملے اگر اضافے کے ساتھ ملتا ہے تو گویا کہ یہ سود دیا جا رہا ہے یا پہلے بسی اٹھا لو تو کم ملے ہاں یا پہلے بسی اٹھا لو تو کم ملے تو یہ بھی صورت ہے تو گویا کہ یہ سودی نظام چل رہا ہے تو ایسے جو ہے بسی میں ہمیں شرکت نہیں کرنا ہے لیکن اگر نارمل بسی ہے کہ آدمی جتنا پیسہ جمع کرتا اتنا ہی اس کو ملتا ہے بس باری باری ملتا ہے بس یہ ہے اتنا ہے تو انشاءاللہ جائز ہے لیکن اگر اس میں سود کا شائبہ ہے کہ آپ کو اضافی پیسہ ملتا ہے کہ آپ ایک لاکھ جمع کریں لیکن آپ کو جب لیتے ہیں تو زیادہ ملے گا آپ کو تو اگر ایسی کوئی صورتحال ہے تو یہ جائز نہیں ہے اچھا اس میں عام طور پر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بسی کا جو پیسہ جمع ہوتا ہے تو جو جمع کرنے والے ہوتے ہیں وہ شروع میں دو تین مہنہ کسی کو نہیں دیتے ہیں وہ اپنا یوز کرتے ہیں کسی اور دیکھیں اب یہ تو دیکھیں یہ تو ایسا ہے کہ وہ ایک دوسرا سوال ہو گیا کہ ٹھیک اہم سوال یہ بھی ہے کہ جو ہے بسی امانت جو بھی آدمی پیسہ جمع کر رہا ہے بسی جو ہے امانت تو اسے امانت میں خیانت نہیں کرنے چاہیے بلکہ شروع میں جو لوگ بسی شروع کریں تو ان کو یہ پہلے کنڈیشن میں ڈال دینا چاہیے تاکہ بعد میں کوئی اس کا غلط استعمال نہ کرے ڈال دینا چاہیے کہ یہ پیسہ جو جن کے پاس پیسہ رکھا گیا اس پیسے کو استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ یہ امانت ہے کوئی یہ قرض یا اس طرح کی چیز نہیں امانت ہے امانت کے طور پر رکھا جا رہا ہے اب اس میں مسئلہ کیا ہوگا کہ بعض دفعہ اگر وہ استعمال کر لیتا ہے تو وہ جو ہے ڈوبنے کا خطرہ ہوتا ہے اور ایسے بہت سارے کیسز بہت سارے کیسز ہیں کہ پیسہ لوگ لے کے بعد جی سیسٹر امید کی آپ کو جواب مل گیا ہوگا ہم سے جھننے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ پھر کوئی سوال ہو انشاءاللہ دوبارہ رابطہ کر سکتی جی اگلی کال کنیٹ کی جائے جی ناظرین محفلے رمضان کا یہ شاندار پروگرام ہم لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہماری گفتگو چل رہی ہے آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں دیکھیں گیارہ سے بارہ ہر دن انشاءاللہ پورے رمضان آپ کے درمیان ہم حاضر ہوتے رہیں گے آپ کے جو بھی سوالات ہوں گے انشاءاللہ آپ دارے پوچھ سکتے ہیں علماء یہاں موجود ہیں جو صحیح جواب ہوگا وہ دینے کی کوشش کی جائے گی اگر ہمارے اس پروگرام کو آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو اسے ضرور شیئر کریں اور عام کریں اور اس کو اور زیادہ فیلانے کی کوشش کریں تاکہ یہ باتیں خیر کی یہ دعویت یہ اسلام کی اور دین کی باتیں یہ اور زیادہ عام ہو سکیں شیخ جیسا کہ ہماری گفتگو چل رہی تھی چونکہ کالز ابھی آنی ہے تو ہم لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں افطاری کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہماری ہوئی ہیں افطاری کے حوالے سے ایک خاص سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا حدیث میں ان کون سی چیزوں کا تذکرہ ملتا ہے جن سے افطاری کرنا مسنون ہے دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہے صحیح حدیثوں سے ایک مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان یفتروا علیہ رتبات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رتب یعنی جو تازہ یا گیلی کھجور ہوتی ہے اس سے افطار کرتے تھے تو اب ہندوستان میں تو تازہ رتب جو ہے وہ مویسر نہیں ہے عموماً ہے لیکن بہت زیادہ لوگوں کے پاس نہیں لیکن اگر کسی کے پاس ہو تو سنت یہی ہے کہ رتب جو تازہ گیلی کھجور ہوتی ہے اس سے جو ہے وہ افطار کی ابتدا کرے اور اگر یہ مویسر نہیں ہے تو فتمیرات تو وہ کھجور سے جو سوکھی کھجور جو عام طور پر جیسے ہم کھجور کہتے ہیں اس سے جو ہے آدمی افطار کرے اگر یہ بھی مویسر نہیں ہے تو نبی کی سنت یہ ہے کہ چند گھونٹ پی کر جو ہے وہ افطار کر لے تو یہ جو ہے اگر یہ تینوں میں سے کوئی بھی چیز محسر ہے تو آدمی اسی سے افطار کرے باقی وہ آدمی اگر یہ تینوں چیزیں محسر نہیں ہیں تو کسی بھی کھانی پینے کی چیز سے وہ افطار کر سکتا ہے یعنی ان تینوں کے علاوہ کسی اور چیز کا تذکرہ نہیں ملتا ہے اس کے علاوہ تو کوئی اور تذکرہ میرے ذہن میں نہیں ہے اس طرح کی جو روایتیں ان میں تو تذکرہ نہیں ملتا ہے بلکہ صحیح بخاری کلبتہ ایک روایت ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے تو سفر میں افطار کا وقت ہو گیا تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا صحابت سے کہا کسی سے کہا کہ انزل فائز دالانا ایسے کچھ الفاظ میں صحیح بخاری کی کہ آپ اتریئے اور ستو تیار کیجئے ہمارے لئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن افطار کے لئے ستو تیار کروایا اور اس سے افطاری ہوئی تھی تو اس سے پتا چلتا ہے کوئی مشروب یا کچھ ایسی چیزیں بھی لی جا سکتی ہیں یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لیا ہے تو اس کا بھی ایک ذکرات ہے اچھا شکر ایک خاص سوال اور ہے کہ افطاری میں اگر کوئی سیکریٹ یا اس جیسی چیزوں کا استعمال کر رہا ہے یہ سوال اس لئے بھی ہے کہ آدمی دن بھر بھوکا رہا اللہ کے لئے اور بہت سی چیزوں کو اس نے چھکر دیا اب افطاری کرتے ہی وہ ان چیزوں کا استعمال کر رہا ہے حالانکہ روزہ رکھا ہی اس لئے تھا تاکہ ان چیزوں کو وہ چھوڑ دے یا چھوڑنا ہے اسے اور افطاری کرتے ہی فورا یہ چیز دیکھیں بیڑی سیکریٹ یہ تو رات ہو دن ہو کچھ بھی رمضان ہو غیر رمضان ہو یہ ہمیشہ ناجاز و حرام اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور یہ اصل بات ہے کہ یہ جائز ہی نہیں ہے لیکن افطار کے وقت تو اس کی قبھات اور بڑھ جاتی ہے کیونکہ اس کے بعد نماز پڑھنے جانا ہوتا ہے یہ کولز آ رہی ہیں لیتے ہیں انشاءاللہ جی کول کنیکٹ کی ہے اسلام علیکم بھرم سلام جی آپ کا نام میں نظام نظام الدین نظام الدین نظام الدین نظام الدین جی نظام الدین آپ کا سوال کیا ہے میں سوال ہے آج وقت 20 وقت شرابی کا جو ہے مسئلہ وہ کچھ نظام نظام الدین بھئی آپ کی آواز کلیر نہیں آ رہی ہے آپ آرام آٹھ رکعت ہاں جی بولیے کرو آٹھ رکعت اور بیس رکعت کا مسئلہ ترابی کا آٹھ رکعت آٹھ رکعت بیس رکعت یعنی ترابی ترابی سے متعلق آپ سوال کر رہے ہیں آٹھ رکعت یا بیس رکعت اس میں راجے کیا یعنی بہتر کیا ہے اس کے حدیث حدیث چاہیے اس لئے حدیث حدیث یہ یعنی آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ترابی کے رکعت آٹھ ہے یا بیس ہے صحیح حدیث کی روشنی ہے ہمارے اس پروگرام میں شکر فات اللہ صاحب موجود ہے ماشاءاللہ مستقل اس ٹاپک پہ شیخ کی کتاب بھی ہے ان کی تحقیق بھی ہے جی بلکہ دیکھیں نظام الدین بھائی آپ کا سوال شاید یہ ہے کہ آٹھ رکعت اور بیس رکعت میں حدیث کی روشنی میں کیا صحیح ہے اور آپ شاید حدیث پوچھنا چاہتے ہیں تو دیکھیں صحیح حدیث کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آٹھ رکعت ترابی یعنی ویتری کے ساتھ گیارہ رکعت ہی ثابت ہے اس سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ اور ثابت نہیں ہے یہ جو آپ نے بیس رکعت کی بات کہی ہے یہ چیزیں ضعیف روایات میں ہیں بلکہ روایتیں سخت ضعیف ہیں تو وہ چیز ثابت نہیں ہے اب رہی بات وہ حدیثیں کہاں ہیں تو دیکھیں صحیح بخاری کی ایک بڑی مشہور حدیثیں کہ امہ آیشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں رمضان کی رمضان میں آپ کی نماز کیسی ہوتی تھی تو امہ آیشہ رضی اللہ عنہ نے جواب جئے کہ رمضان ہوئے غیر رمضان آپ صلی اللہ علیہ وسلم گیارہ رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے تو یہ ایک دلیل ہے کہ رمضان ہوئے غیر رمضان ہو گیارہ رکعت ہی رات میں پڑھنا ہے تو غیر رمضان میں جو ہم نماز پڑھتے ہیں تحجی جس کو کہتے ہیں اسی کو رمضان میں تراویہ کہتے ہیں وہی نماز ہے اس کے علاوہ صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے اسی طرح ابن حبان رحمہ اللہ نے اس کو روایت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو تین دن تراویہ پڑھائی تھی تو وہ تین دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آٹھ رکعت پڑھائی تھی یعنی ویتر سمیت گیارہ آٹھ رکعت تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل بھی ہے کہ آپ نے گیارہ رکعت اقضی تراویہ یعنی رمضان کی یعنی رمضان قدس میں منشن کیا گیا ہے جو جماعت کے ساتھ پڑھائی تھی آپ نے وہ آٹھ رکعت تھی اس کے علاوہ اگر ہم صحابہ اکرام کی بات کریں تو صحابہ میں بھی کسی ایک بھی صحابی سے یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے گیارہ رکعت سے زائد تراویہ پڑھئی ہے معتہ امام مالک میں بہت ہی مضبوط سنت کے ساتھ یہ روایت موجود ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب باقعدہ ایک نظام بنایا ایک امام کے تحت سب کو کر دیا تراویہ پڑھنے کے لئے تو آپ نے جو حکم دیا تھا تمیمداری رضی اللہ ان کو اور عبیع بن قعب رضی اللہ ان کو بیش رکعت کی بات اسی کو لوگوں نے مشہور کر دیا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں انہوں نے وہی کروایا تھا لیکن وہ بات ثابت نہیں جو ثابت شدہ بات ہے وہ یہ کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے گیارہ رکعت پڑھانے کا حکم دیا تھا اور تمام صحابہ گیارہ رکعت ہی پڑھتے تھے اس لئے حدیث کی روشنی میں آثار صحابہ کی روشنی میں یہی تعداد ثابت ہوتی ہے اور اسی پہ ہمیں اکتفا کرنا چاہیے اسی پہ عمل کرنا چاہیے جی بلکل میرے خیال سے بات واضح ہے جی بھائیو جی جی آپ کی آواز آ رہی جی ویتر کی نماز ہے یہ نماز کے بعد میں نفل جو پڑھتے ہیں تو یہ چل جاتے گا ویتر کی نماز میں نفل پڑھنا چاہتے ہیں ویتر کی نماز کے بعد میں دو نفل پڑھتے ہیں یعنی ویتر کی نماز پڑھ لیے ہیں آپ اور پھر اس کے بعد آپ نفل پڑھنا چاہتے ہیں جی بلکل دیکھیں شیر دیکھیں ویتر کے بعد جو ہے نفل پڑھنے کے بعد تو اصل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ شیخ نے بھی تفصیل سے بتایا کہ رمضان ہو غیر رمضان ہو آپ گیار ارکاس سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے تو اور آپ کا عمومی طریقہ یہ تھا کہ آپ ویتر اگر پڑھنے کے بعد دوسری نماز نہیں پڑھتے تھے اصل یہی ہے کہ اس لئے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر انسان کو یہ ڈر ہو کہ وہ نہیں جاگے گا تو وہ سونے سے پہلے ویتر پڑھ لے اگر امید ہو کہ جاگ سکتا ہے تو ویتر کو مؤخر کر لے تاکہ اس کی ویتر آخری نماز ہو برحال ٹوٹل گیارہ ہی پڑھنا ہے ٹوٹل گیارہ ہی پڑھنا ہے اب بعض روایتوں میں بعض روایتوں میں ذکر آیا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہیں ویتر کے بعد دو رکعت پڑھی ہے تو اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ یہ آیا ہے ان حدیثوں میں وضاحت آئی ہے کہ اللہ کی رسول نے نو رکعت پہلے پڑھی اور ویتر پڑھ لی آپ نے ویتر کے ساتھ نو رکعت آپ نے پڑھ لی ہے اس کے بعد آپ نے دو رکعت اور پڑھی ہے تو وہ بھی ٹوٹل گیارہ ہی ہوتی ہے بلکہ بعض روایتوں میں کہ جب آپ کے تھوڑے سے آپ کا بدنبھاری ہو گیا تو آپ نے سات رکعت ویتر کے ساتھ پڑھی اور اس کے بعد دو رکعت پڑھی ہے تو وہ رکعت بھی نو رکعت ہوتی ہے تو کسی بھی حدیث میں یہ نہیں آتا کہ اللہ کی رسول نے اگر ویتر کے بعد کوئی نماز پڑھی ہے تو وہ گیارہ سے زیادہ ہے اس لیے جو معمول تھا نبی کا کہ ویتر سے پہلے ہی نفیل نماز پڑھ لی جائے اور ویتر ہماری آخری نماز ہو کوشش چاہیے ہونی چاہیے اب یہ کہ اسی پر اکتفا کرتا چاہیے اور میں یہی بہتر سمجھتا ہوں اس میں جیسے شیخ اگر زیادہ آدمی چستی محسوس کرتا ہے تو انہی رکعتوں کو اور بڑا کر لیں دیکھیں اس میں دو باتیں کہہ سکتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جیسے آج بھی کبھی بہت بات لوگوں کی باتیں آتی ہیں کہ ہمیں پوری رات پڑھی ہے کیا کرنا چاہیے تو جو نبی کا طریقہ ہے طول قیام اس کو طول قنوط کہا گیا ہے کہ نبی نے جیسے مشہور حدیث ہے جس میں آپ نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو تین دن نماز پڑھائی تھی رمضان میں تو آپ نے جو پہلے دن نماز پڑھائی تو اس میں سلوس لیل یعنی ایک تہائی آپ نے پڑھا یعنی اگر رات کو تین حصہ کر لیا جائے دوسری رات میں آپ نے آدھی رات پڑھا تیسری رات میں آپ نے پوری رات تقریبا یہاں تک کی صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہمیں سہری کے وقت کا خطرہ ہو گیا تو اگر کسی کو نبی کے سنت پر عمل کرنا ہے عبادت کا شوق ہے تو قیام کو لمبا کریں یعنی انہی کو جیسے ہم ایک پارہ پڑھتے ہیں میں کہوں گا واضح انداز میں ایک پارہ پڑھتے ہیں ہم دو پارہ پڑھیں تین پارہ پڑھیں آٹھ رکات میں ملکل ایسا کیا جا سکتا ہے اور خوبصورت کریں ملکل جی جی میرے خیال سے بات واضح ہے جی بھائی ہم سے جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ کوئی اور سواد ہو انشاءاللہ دوبارہ آپ کر سکتے ہیں جی اگلی کال کنیکٹ کی جائے اسلام علیکم جی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سیکھ آپ میں شرف الدین گتال بنجیلے سے بل رہا ہوں جی سر معذرت کے ساتھ آپ کی آواز صحیح ہے کیا نام بتایا آپ نے شرف الدین شرف الدین جی شرف الدین بھائی کہاں سے بات کررہے ہیں آپ گو پال گنج جلے سے گو پال گنج گو پال گنج ہاں آپ سے سوال ہے کہ ہمارے م 그렇죠 اور ان کے پیچھے ہم آٹھی ریکار پڑھتے ہیں اور صور لفاتی اتنا تیزی میں پڑھاتے ہیں اور صور بھی تیزی میں پڑھاتے ہیں تو ہم صور لفاتی نہیں پڑھ پڑھاتے ہیں ان کے پیچھے کیا ان کے پیچھے ہماری نماز ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتے حالانکہ سورہ فاتحہ کے بعد قیرت بھی ہے تو آخر کتنا مختصر کر دیا ان لوگوں نے رکعت نہیں مختصر نہیں وہ اسپیٹ کی بات کر رہے ہیں سورہ فاتحہ بھی اسپیٹ سے پڑھتے ہیں یہ پیچھے پڑھ نہیں پاتے ہیں جو قیرت ہوتی وہ بھی بہت اسپیٹ سے ہوتی ہے کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لیکن سورہ فاتحہ آپ پڑھ سکتے ہیں اگر وہ اسپیٹ بہت تیز کر رہے ہیں یعنی سورہ فاتحہ یہ پڑھ لیا انہوں نے چند سیکنڈ میں تو اس کے بعد وہ قیرت بھی کریں گے تو آپ کے لئے تو موقع ہے سورہ فاتحہ پڑھنے کا یعنی ان کی پیچھے اگر موقع مل رہا ہے تو آپ سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں تو یہ کہنا تھوڑا عجیب لگ رہا ہے ان کا سوال یہ ہے کہ مطلب ایسے میں ان کے پیچھے جو یہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کی نماز ہو جائے گی اگر سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں آپ وہ سامنے والا بھی پڑھ رہا ہے تو آپ کی نماز ہو جائے گی سورہ فاتحہ سائل سے پوچھ لیا جائے تو بہتر ہے کیونکہ سوال سے کیا لگ رہا ہے کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو کیا پوری قیرات میں نہیں پڑھ پا رہے ہیں یعنی پوری قیرات میں آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھ پاتے ہیں اتنا تیزی سے پڑھتے ہیں مولانا صاحب کی مطلب سورہ فاتحہ جب پڑھی جاتی ہے بہت سپیڈ سے پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد اگر آپ سریفاتیہ پڑھ رہے ہیں امام کی پیچھے اور امام بھی پڑھ رہا ہے آپ اس میں کچھ گلتی ہو رہی ہے بہت تیجی سے پڑھ رہے ہیں تو امام بھی سریفاتیہ پڑھ رہا ہے آپ بھی سریفاتیہ پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی لیکن اگر آپ کو اتنا کم وقت مل رہا ہے کہ سریفاتیہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو نماز نہیں ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی واضح حدیث اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم اقراب فاتحہ تلکتاب کہ جو سریفاتیہ نہیں پڑھا اس کی نماز نہیں ہوتی تو اگر آپ کسی بھی وجہ سے سریفاتیہ جیسے آپ نے کہا کہ اتنا اس طرح سے پڑھ رہے ہیں کہ آپ کو ڈشٹب ہوتا ہے آپ نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو اگر آپ سریفاتیہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں کچھ ایسا انداز ایک کرت کرنے کا ان کا کچھ ایسا مسئلہ ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کی نماز نہیں ہوگی اگر آپ سریفاتیہ نہیں پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی لیکن یہ رہے ہیں کہ وہ جب آیتیں پڑھ رہے ہیں تو اس وقت بھی صورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں باقی ان کے پاس موقع ہے صورہ فاتحہ پڑھنے کا یہ آپ کی bringt ہے اگر وہ امام صاحب موقع دے رہے ہیں پڑھنے کا یا ان کا قیام اتنا لمبا ہے کہ آپ صورہ فاتحہ پڑھ سکتے تو ہم امام صاحب پر حکم نہیں لگا رہے ہیں کہ ان کی نماز نہیں ہوگی آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ صورہ فاتحہ نہیں پڑھ رہے ہیں اس لئے آپ کی نماز نہیں ہوگی تو آپ یہ دیکھیں آپ یہ نہ سمجھے کہ سور فاتحہ جب امام پڑھ رہا تو اسی کے ساتھی میں ان کو سور فاتحہ پڑھنا ہے اور امام کی سور فاتحہ ختم ہوگی تو اب سور فاتحہ پڑھنے کا موقع ہے نہیں ایسا بالکل نہیں ہے بلکہ امام کی جو پوری قیرت ہے پورا قیام ہے اس پورے قیام میں جب آپ کے لیے آسانی ہو تب آپ سور فاتحہ پڑھ سکتے ہیں تو پورے قیام میں آپ سور فاتحہ پڑھ سکتے ہیں ایسا نہیں کہ امام جب سور فاتحہ پڑھا اسی ٹائم آپ کو پڑھنا ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی اس وقت مسجد میں جائے یہ امام سور فاتحہ پڑھ چکا ہے سور فاتحہ اس کو ملا ہی نہیں تب بھی اس کو سور فاتحہ پڑھنا ہوگا امام کی کرت شروع ہے فجر میں آپ کے نماز پڑھنے کے لئے امام صاحب سور فاتحہ پڑھ چکے ہیں اب وہ سور بکرا کی کرت کر رہے ہیں تو اب اس کا مطلب نہیں کہ آپ سور فاتحہ نہیں پڑھیں گے آپ کو اسی میں سور فاتحہ پڑھنا ہے نماز ان کی ہو جائے گی مسئلہ یہ ہے کہ مسلسل یہی معاملہ چل رہا ہے تو ان کو کیا کرنا چاہیے یہ بات اپنے جگہ پر ہے ایسے یقیناً بہت سارے ایمہ ہیں جو قرآن کے ساتھ کھلوڑا کرتے ہیں اور اس انداز سے پڑھتے ہیں کہ کوئی سمجھ میں نہیں آتا تو ان کی غلطی ہے ان کو کوئی نیم البدل تلاش کرنا چاہیے کوئی ایسی مسجد تلاش کرنا چاہیے کوئی ایسی جگہ تلاش کرنی چاہیے جہاں ایمام سکون سے پڑھ رہا ہے اتمنان کے ساتھ پڑھ رہا ہے اگر آپ سور فاتحہ پڑھ بھی لے رہے ہیں وہاں پہ کسی وجہ سے تو بھی آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ایمام تلاش کریں جو صحیح سے قیرت کر رہا ہو جس کی قرآن سمجھ میں آ رہی ہے اور اتمنان کے ساتھ تو ایسی مسجد کو ترجیح نہیں دینا چاہیے میرے خیال سے شیخ بات واضح ہے میرے خیال سے آپ کو جواب مل گیا ہو جی حلو 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 حدر میں حدر آباد سے بتا رہا ہوں میرا نام فہیم ہے حدر آباد سے حلو حدر چھوڑا سوال یہ تھا اس تعلق پر میرا سوال تھا حدر فتر میں جہوں اور کھجور اور کشمیش وقر دینے گاہ کو حدیث وصابیس ہے تو کہ اپن صحابہ کا دور نہیں ہے تو وہ دور میں جہوں وقر ہر چیز ہیوز کر سکتے تھے اب تو پرا چام وقر کا دور آگیا ہے مطلب روٹی وقر ہر چیز کے لئے تو ایس سے پہلے دن ہے تو ایس سے پہلے کہ اپن اس کا اماند ویلی دو تین کلو کا گھوں کے اماند ویلی ہو ری اس میں سیوی یا دود یا پرائی درائی فروٹ بغیرہ مرانگی ایت کا سوال دے سکتے کہ اپن جہوں ہی دن آئے صحیح نہیں جی بلکہ مشایف موجود ہیں دیکھتے اس کا صحیح جواب کیا بہت بہت شکریہ دیکھیں آپ کا سوال یہ ہے کیا دے سکتے ہیں تو سب سے بہتر اور افضل بات جس میں کسی کوئی خلاف نہیں ہو سکتا انشاءاللہ وہ یہ کہ احادیث میں جن چیزوں کا ذکر ہے اسی کو آپ بھی دیجئے دیکھیں خجور کا ذکر ہے حدیث میں اور آج کہاں خجور نہیں ہم لوگ افطاری میں خجور استعمال کر سکتے ہیں ہر جگہ کرتے ہیں تو وہ چیز آپ دے سکتے ہیں ایسے ہی ایک روایت اسمہ رضی اللہ عنہ کی ہے امام تحاوی نے اس کو نکل کہ اس میں گہوں کا ذکر ہے تو آج گہوں کہاں نہیں ملتا ہے نہیں ملتا لیکن لوگوں کی یوز نہیں ہوتا نہیں استعمال بھی ہوتا ہے دیکھیں گہوں کون گھر میں آج روٹی نہیں ملتا ہے تو بہت سارے گھروں میں ایسا ملتا ہے تو جو ہے جو بھی ہے نا دیکھیں آپ ہیدر آباد سے بات کر رہے ہیں یا کرناٹک میں تو جو اگر آپ ملتا ہے تو یہ جو منصوص چیزیں ہیں حدیث میں ہندوستان میں بھی وہ چیزیں پائی جاتی ہیں ایسا نہیں کیوں نہیں پائی جاتی ہیں تو اگر آپ کے پاس خجور بھی دیکھیں ہندوستان میں پائی جاتی ہے خجور نہیں تو پھر جو ہوتا ہے یا پھر گہوں ہوتا ہے اس میں سے کوئی نہ کوئی چیز تو ہوتی ہے ہمارے یہاں تو بہتر یہ ہے کہ انہی چیزوں کو صدقت الفطر میں دیا جائے اور ویسے ہی دیا جائے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیا جاتا تھا میرے مراد یہ ہے کہ ناپ کی دیا جائے ایک صاحب یعنی طولہ بھی نہ جائے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی طولہ جا سکتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی چیزیں طول کے دی جاتی تھی اور ناپ کے بھی دی جاتی تھی تو طولنے کا رواج اس دور میں بھی تھا لیکن اس کے بوجود بھی فطرے میں جو چیزیں دی جاتی تھی وہ طول کے نہیں دی جاتی تھی وہ ناپ کے دی جاتی تھی اس لئے ہمیں انہی چیزوں کو فطرے میں نکالنا چاہیے اور ناپ کے نکالنا چاہیے ایک سا ہمیں بنا کے رکھنا چاہیے اور اسی سے ہم کو نکالنا چاہیے لیکن اگر یہ چیزیں کسی وجہ سے نہیں میسر ہیں کسی کے بات نہیں دینا چاہتا ہے تو اہلی علی میں ان پر دیگر گلوں کو بھی قیاس کیا کہ دیگر چیزیں بھی ان پر دیا جا سکتا ہے لیکن یاد رہے کہ اصل وہی ہے جو حدیثوں میں ذکر ہے ورنہ اللہ کے نبی اگر شک دستیاب نہ ہوں تو یہ چیزیں تو دستیاب ہیں ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کھانی پینے کے اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں مکہی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گوشت تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دودھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دودھ تو بہت ہی عام گزہ تھی تو بہت ساری کھانی پینے کی چیزیں تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بلکہ انس رضیلوں کا معاملہ آتا ہے ایک روائے جسے مخاری عملہ بھی تعلیق کرنکل کیا صحیح صندگ ہے کہ وہ فطرہ جو کفارہ جو دیتے تھے وہ سالن اور روٹی سے کفارہ دیتے تھے دیکھیں کفارہ وہاں بھی کھانے کا ذکر ہے روزے کے کفارہ میں بھی کھانے کا ذکر ہے اور فطرے میں بھی کھانے کا ذکر ہے تو وہاں بطورے کھانا وہ روٹی دیا کرتے تھے تو صحابہ اکرام دیکھئے فطرے میں بھی روٹی یا دیگر چیزوں جو ان کے ہاں کھانے کی ہوتے تھے وہ نہیں دیتے تھے تو اس لئے بہتر یہ ہے کہ انہی چیزوں کو دیا جائے جو حدیثوں کو دیا جائے ایک خال سے بات واضح ہوگی ہے تو بعض علماء نے ٹیاز کیا ہے کہ یہ بھی کھانے کی چیزیں ہوگی ہے تو اس پر اخیاض کرتے ہیں جی بلکہ بھی جزاک اللہ خیر حضرت میں اور حضرت ایک چھوٹی تکلیف دنا تھا آپ تھوڑا میری لئے دعا کریں ہم خود انشاءاللہ آپ کے لئے دعا کرتے ہیں اور ناظرین سے بھی گدارش کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین بھی ہمارے بھائی کے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بہت شکریہ جی اگلا سوال اسلام علیکم جی بھئی آپ کا نام ابراہیم جی ابراہیم بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ میں بیانگلور سے بیانگلور سے جی ابراہیم بھائی سوال آپ کا کیا ہے جی بلکل کیجئے میرا سوال ایک چیز ہے سرابے پڑھنے تربیہ محلام کو سرہ پڑھنا ہے امام کی پڑھنے یا فاتحہ پڑھنا ہے معافی چاہتے ہیں آپ کا سوال اکتم کلیر نہیں ہو سکتا میرا سرابے پڑھنے کی ٹیمپوز جو ہمیں سرہ پاتحہ ہم بھی پڑھنا ہے کیا امام کی پیچھے یعنی آپ تربیہ کی نماز پڑھ رہے ہیں تو تربیہ کی نماز میں امام کے پیچھے آپ کو سرہ فاتحہ پڑھنے ہے نہیں آہا رائٹ یہ بالکل دیکھیں بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ تربیہ میں امام کی پیچھے ہم ہو تو سرہ فاتحہ پڑھنا کی نہیں بھائی صاحب کوئی بھی نماز ہو کوئی بھی نماز ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہا کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یقرہ بے فاتحة الكتاب کہ جو سور فاتحہ نہیں پڑتا اس کی نماز نہیں ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نماز کا نام نہیں لیا اس لئے کوئی بھی نماز ہو فرض نماز ہو فرض نماز میں چاہے فجر ہو زہر اثر ہو کوئی بھی ہو عید کی نماز ہو اسی طرح سے حتی کی جنازہ کی نماز ہو نفل نماز تحجد کی نماز ہے ترابی کی نماز ہے چاشد کی نماز ہے اشراک کی یہ نماز ہے شگرانہ نماز ہے کوئی بھی نماز ہوں سورج گہن کی نماز ہو سور فاتحہ کے بے اور کسی نماز کا کوئی تصوری نہیں ہے سور فاتحہ بھی بہت سپیڈ سے پڑھی جاتی ہے تو شاید لگتا ہو کہ ہم کو پڑھنے کا موقع نہیں دیا جارہا تو شاید ہمارے لئے ہے ترابی میں بھی امام کی پچھلے سور فاتحہ پڑھنی ہے امام کو بھی پڑھنا ہے مقتدی کو بھی پڑھنا ہے کوئی بھی نماز نماز کی کوئی بھی رکھت بغیر سورہ فاتحہ کے نہیں ہونی چاہیے کیا میرے خالصے بات واضح ہے جی ابراہیم بھائی امید کی آپ کو جواب مل چکا ہوگا جی جی اور لیڈیس کے گھر میں کوشی بھی نماز تراوی کی نماز کوشی بھی سورہ پڑھ سکتا ہے نا ہاں کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں ہاں ابھی وقت نے پڑھ پڑھ انہیں پڑھ رہی گیا ابراہیم بھائی معافی چاہتے ہیں آپ سے چونکہ بہت سے لوگ لائن پہ ہیں تو انشاءاللہ یہ سوال کل آپ کی جیگا انشاءاللہ اور لوگوں کو بھی موقع ملنا چاہیے جی اگلا سوال ناظرین محفلے رمضان کا یہ شاندار پروگرام آپ کے لیے ہے ماشاءاللہ شروع رمضان سے ہم گیارہ سے بارہ بجے یہاں حاضر ہوتے ہیں آج بھی حاضر ہیں کل بھی پورے رمضان انشاءاللہ حاضر ہوں گے اور آپ کے جو بھی مسائل ہوں گے جو بھی سوالات ہوں گے ان کے صحیح جوابات دینے کی کوشش کریں گے مکمل رہنوائی کی کوشش کریں گے آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اس کو آپ ڈائل کیجئے اور جو بھی سوال ہیں آپ ان کے ذریعے انشاءاللہ داریک پوچھ سکتے ہیں ہمارے مہمان الماج بھی موجود ہیں اور ہماری گفتگو چل رہی ہے ماشاءاللہ افطاری کی حوالے سے چونکہ ہم کو بیچ میں موقع ملتا ہے تو ہم لوگ گفتگو کرتے رہتے ہیں تو افطاری میں سیکریٹ اس سے متعلق شیخ آپ کی گفتگو چل رہی تھی بات رہ گئی تھی وقت بہت کم بچا ہے تو میں چاہتا ہوں میں نے بتایا تھا کہ یہ چاہے رمضان وغیرے رمضان روزے دار وغیرے روزہ سب کے لئے حرام ہونا جائز ہے اس کو نہیں استعمال کرنا ہے لیکن افطار میں تو بطور خاص اس کی قبعات یعنی اور وہ بری چیز ہے کیونکہ افطار کے بعد نماز پڑھنے جانا ہوتا ہے اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز اور لحسن کے بارے میں کہا ہے کہ من اقلا من حدیش شاجرات الخبیسہ صحیح مسلم قرآ کی روایت ہے حلال چیز ہے حلال چیز جائز ہے یہ اگر کوئی کھاتا ہے تو فلا یقربنہ مسجدنہ یا مسلحنہ کہ جو یہ کھاتا ہوا ہم جہاں نماز پڑھتے ہیں وہاں مت آئے تو چونکہ افطار کے بعد بھی نماز پڑھنے جانا ہوتا ہے تو اس کی بو سے بڑی کرہات ہوتی ہے بلکہ پیاز لحسن کی جوبے اس سے زیادہ تکلیف دے بو ہوتی ہے اس کی اس لئے یہ سب پکے تو بلکل ہی مسجد میں جانے کی کوئی گنچائش نہیں اور اس کی قباہت اس کا گناہ اور بڑھ جاتا ہے ایک تو حرام چیز پی رہا ہے اب اوپر سے مسجد میں جا کے سب تکلیف دے رہا ہے تو اس کا گناہ اس کا عبال اور بڑھ جاتا ہے جو ہاں فرشتے بھی ہوتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہیں انسانوں کو بھی تکلیف ہوتی ہیں سب کو تکلیف ہوتی ہیں اچھے ایک آدمی روزہ رکھتا ہے ہماری گفتگو تھوڑی سی اس سے پہلے بھی ہو چکی ہے کہ روزے کا مقصد کیا ہے کہ اپنی خواہش کو انسان چھوڑتا ہے تو یہ تو موقع ہوتا ہے کہ اس نے تقریباً چودہ پندرہ گھنٹے اس نے ایک خواہش کو قابو میں کیا ہے تو اس کے لئے موقع ہوتا ہے کہ وہ پورے سال جو اس خواہش کو قابو میں کر کے وہ سگریٹ چھوڑ دنے کا موقع بنا لی یعنی اسی لئے روزہ رکھ رہا ہے تو یہ نکتہ ہے کہ اس کو خود سمننا چاہیے کہ یہ خواہشات کو قابو کرنے کے لئے اسی لئے روزہ رکھا تھا تو اس کے ذریعے یہ علاج ہے روزہ اس کے بیماری کا اس لط کا علاج ہے تو اس کو استعمال کرنا چاہیے ایک بندہ روزہ رکھتا ہے اللہ کے لئے اللہ کو خوش کرنے کے لئے اللہ کو خوش کرنے کے لئے وہ روزہ رکھا ہوا ہے اب کہا گیا ہے کہ آدمی جب افتاری کرتا ہے تو وہ خوشی محسوس کرتا ہے خوشی محسوس کرتا ہے اب اس موقع سے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ ہم لوگوں نے رسمی طور پر رکھنا شروع کر دیا اس کے جو مقاصد ہیں جو تقاضے ہیں جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ بہت سارے لوگ روزہ دار ایسے ہیں کہ ان کو روزہ سے صرف بھوک ملتی ہے کیونکہ روزہ کا اصل مقصد بہت ساری چیزوں میں سے شہوت کو قابو کرنا اپنے خواہشات کو قابو کرنا بھی ہے تو ہمیں تو اس سے بطور علاج اس کو استعمال کرنا چاہیے روزہ کو کہ اس کے ذریعے عادت ڈالی جائے کہ اب انشاءاللہ سگرڈ نہیں پییں گے ناظرین محفل رمضان کا یہ شاندار پروگرام یہ آپ کے لئے ہے انشاءاللہ پورے رمضان ہم حاضر ہوتے رہیں گے اسی طرح گیارہ سے بارہ بجے آپ کے جو بھی مسائل ہوں گے جو بھی سوالات ہوں گے آپ داریک انشاءاللہ تعالی پوچھ سکتے ہیں ہمارے مہمان علماء آخری رمضان تک آپ کے لئے حاضر ہوتے رہیں گے اور آپ سب سے ایک خاص اپیل ہے اپیل یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے اس پروگرام کو یوٹیوب کے مادیم سے دیکھ رہے ہیں تو اس کو ضرور شیئر کریں اور لوگوں میں بھی عام کریں تاکہ آپ بھی ہمارے اس مشن کا حصہ بن سکیں آپ سبی کا ہم سے جڑنے کے لئے بہت بہت شکریہ انشاءاللہ پھر ملیں گے کل کے پروگرام میں چونکہ آج کا وقت یہی پر ختم ہو رہا ہے اس لئے ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں ہم سے جڑنے کے لئے آپ سبی کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ ہماری ملاقات کل کے پروگرام میں ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ